اسلام علیکم دوستو کیا آپ جاتے ہیں کہ موٹر بائیکنگ پر سفر کرتے پلا کے کرنا یا صرف تفریق کے لئے دنیا کے اومنے کا جو ریڈ آج کل کافی زور پگڑا ہے جس میں آدمی کا کس انسان کا ہے یا صرف تفریق کے لئے اومنے والا وہ انسان کون تھا جسے موٹر بائیکنگ پر سب سے زیادہ سفر کیے اور اس کو دورانے سفر کیا کیا مشکلات پیش آئی میں ہوں سرفران بجار اور ہماری شارٹ ویڈیو سریز میں آپ یہی سب کو جانیں گے دوستو موٹر بائیکنگ پر لمبے ترین سفر کا عالمی رکار ارجنٹائن کے ایمپلو اسکارڈو کا ہے وہ کم عمری سے ہی سفر کا بہت شکرین تھا اس نے 1984 1984 میں سفر کے شوہ کی خاطر اپنی ملازمت چھوڑ دی سفر کی شوہ کی خاطر اس نے اپنا بہت سارا سمان میں بیج لیا اس نے سمان بیج کا 306 ڈالر کی رقم حاصل کی اور اسی سے ہی اپنے سفر کی شروعات کی دوستو شروع میں اس کے پاس کوئی بھی سپانسر نہیں تھا لیکن بعد میں اسے کافی سپانسر مل گئے جنہوں نے اسے دورانے سفر کافی مالی معاملت کی وہ ستارہ جنوری 1985 کو گھر سے نکلا اور دو اپریل 1995 کو واپس آیا اس نے دس سال دو مہینے اور انیس تین سفر میں گزارے جموعی طور پر اس نے چار لکھ پچاسی ہزار میل اور دو سو سے زیادہ ممالک اور کئی غلام علاقوں کا دورہ کیا اپلی اسکارڈو نے یہ سارا سفر ہنڈا موٹر بائک گولڈ بینگ 1980 جی ایل 1100 پر کیا جسے بعد میں بلیک شہزادی کا نام دیا گیا دوستو ان دس سالوں میں بلیک شہزادی نے سنتالیس ہزار لیٹر پٹرول تیرہ سو لیٹر انجن آئر چھاسی ٹائر باران بیٹریوں نو سی تین اور صرف ایک انجن کی تبدیلی کے ضرورت پڑی اس سارے سفر میں ایمپلی اسکارڈو نے چونسر سفاز والے یارہ پاسپورٹ استعمال کیے وہ چھ بار قید ہوا اسے پندرہ ٹریفک جرمانے ہوئے اس کو پانچ بار مطلی ممالک میں لوٹا گیا دو بار گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو وہ ٹریفک خاص سے پیش آئے اور اس سارے سفر میں اس نے نبی ہزار سے زیادہ تصاویر اکٹھا گئی دوستو در واپسی کے بعد اس نے ایک کتاب دو لانگرس رائٹ کے نام سے لکھی جس میں اس نے دو سو چوبی سفار پر اپنے حیرت انگیز سفر کو پیان کیا موسیقی